بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے آمیر چاند خان روڑاپ دیکھ رہے ہیں باہو دن تک ہے یومبسٹی کا چینل بیز ایڈو ویب ٹی وی کا پیٹ فارم اور آج کی نشست ہمارے پروگرام کی ایک نئی اپیسوڈ سے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آج ہمارے دو مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حمد جوسف تنویر صاحب جو کہ سینئر ساب ایڈیٹر ہیں نوائی مک کے اندر اور پچھل سال سے زائر کا تجربہ رکھتے ہیں اپنیٹ ویڈیو کے تمام شمجات کے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جعوید گھرین صاحب جن کا تعلق نوائی مک سے اور آمی سینئر ساب ایڈیٹر کے طور پر فرائد ساری کام دے رہے ہیں سب بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام کے اندر تشریف لائے اور آج کا جو پرگرام ہے ہمارے پرینٹ ویڈیا کے حوالے سے ہے پرینٹ ویڈیا کو کون سے مسائل کا سامنا ہے اور جو ہمارے پچھے ہیں پرینٹ ویڈیا کے اندر جو میڈیا گرانچویٹس ہیں وہ اپنا اس طرح سے نام بھروا سکتے ہیں اس کے ریلیڈیٹڈ ہم ان سے بات کریں گے اور اس موزوں کے اوپر مزید دفتگو کریں گے سب سے پہلے سر محمد یوسیف ترویر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے زکریہ یونیورسٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ یہی سے آپ نے اپنا سفر کا آغاز کیا تھا یہاں سے آپ پڑے ہیں اپنی زوری لائف جنری کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کس طرح آپ نے سکل کی اور میڈیا کے اندر آنے کا خیال کیسے پیدا ہوا اور کون کون سے ہٹلز آپ نے فیس کیے اور آپ کی ریلیڈیٹو اچھی کیا تھے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں بدل کیا بلانے کا شکریہ ہمیں اپنے مادرہی میں دوارہ ہمیں باقی کرنی یادی تازہ ہوئی بہت اچھا بہت سلس ہوا بہت شکریہ میرا منام محمد یوسف دیمیر ہے اور میں نے جو ہے یہاں سے 94-96 سیشن کا بیس کلیوکیشن کا بیس کلیوکیشن کا بیس کلیوکیشن پر پاس آٹ گئے اور اس کے بعد اندی زوری کا آغاز ہوگا ہے وہ وہ سامنا خبریں سے کیا اس میں بطور ریپورٹر بنیوان جائنگ کی دو سارماں کام کیا اس کے بعد پھر وہ سامنا صحفت جو ہے پشنو چلے سامنا رہدہ ہو گئے تو پھر وہاں جلے گئے وہ ایزا بیروچین میں نے کام کیا پھر ایزا ناما صحافت میں اور اس کے بعد صحافت کے بعد ایک سوال تھا کہ ایک میڈیا میں آنے کا اس وقت ایک پیشن تھا ایک شوق تھا کیکہ ایک ٹرینڈ سیٹر وہی کال کے آپ لوگ جو اخبار یا میڈیو کے جو لوگ ہیں وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں آپ نے باہر ٹرینڈ سیٹر کرنا ہے آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ایشہ درکاری باہن کیا ہے ہفتہ ہے خوش اطلاقی کیسے بنانا ہے اور لوگوں کو آپ نے انفعام کرنا ہے تو بڑا امپریسیف تھا اس وقت یہ شوبہ آپ بھی ہے خیرد لیکن ہڑا سا ظاہر ہے اس بھی اس کا فرق ہوتا ہی ہے تو بس ایک پیشن دے کے اس شوبے میں داخل ہوئے تو اس ناما صحافت سے پیر چلے گیا ہے ہم بسات میں یہ سفر جاری رہا تو اس ناما بسات میں چلے گیا ہے پھر وہاں پیرا انتابک کے میکزین انچارج کتاب میں میں نے کام کیا اس کے بعد پھر وہ اس ناما صحاف آیا وہاں سے چلے گزین انچارج کتاب میں کام کیا سکھ سے میرا مطلب چھے خبارات میں نے سفر کیا اور اسے سیکھا کیونکہ سیکھنے کا جو پروسس ہے جو لڑک پروسس ہے وہ چھوٹے آپ پریٹ فارم سے شروع کریں اس میں سے بہتر آپ کو دنس سے سیکھ سکھ سکھیں کیونکہ ڈریکٹ آپ کو پروفارم کرنا ہوتا ہے اگر آپ بڑے پریٹ فارم میں جا رہے ہیں کسی بڑے سینیریو میں جا رہے ہیں چھوٹے سینیریو سے آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کو سب کام کت کرنے پڑھیں یہ ہوا چھوٹے سینیریو سے ہم سیکھتے سکھتے ہیں یہ ہوا چھوٹے سینیریو سے ہم سیکھتے سکھتے ہیں یہاں پہنچے بارت لاسٹ چھو میرا سکھ سب بار کا چھٹا سمجھ لیں آدھا در جنہ بار میں نے چینج کیا ہے اگر میرا آخری اپورتہ وہ نوائے وقتہ جہاں میں نے اندیس سال سروسز دی تو ٹھوٹے میری جو جنرلیسٹک سروسز ہیں وہ اپنے پچھے سال سے عزائز کرسا ہے ابھی بھی میں کر رہا ہوں شکریہ ابھی بھی سینیر سرویٹس کے شمارود ہے میرا جی بہت شکریہ اب میں بڑھنا چاہوں گا سر آپ چھوڑا اپنے باہر میں بتائیے کہ کیسے آپ نے سٹرگل کی اپنی لائف کے اندار جیسا کہ آپ اسی دیپارٹمنٹ سٹوٹ اف میڈیا اینڈ کمینکیشن سٹڈی سے یہاں سے آپ ڈیٹ بیٹس ہوئے ہیں تو کیسے آپ کا خیال آیا میڈیا میں جانے کا ہوگا اور اس طرح آپ نے کیسے کیا سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا درستہ یہ آپ کا سبان کہ کیسے میڈیا میں میں کیسے آیا اصل میں نے مجھے بچپن سینہ کتابیں پڑھنے کا بہت شک تھا وہ ایک وجہ بنا کہ میں اس ریل میں آؤ میں نے دو زار دو میں یہاں سے ہم نے سمیڈکیشن ماسٹرز کیا اس کے بعد میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا ریسرچ وقت تھا اس کے پوری بعد میں نوائی وقت نے ایدھا ٹرینی جوا ہے وہاں پہ زمداریاں دیام دینا شروع کی تو تقریباً چھ ماہ بعد بھی رہے تھا وہاں سے نیوٹر اور پھر آگے تو تقریباً سترہ سال کا سفر ہے وہ نوائی وقت میں میں گزارا ہے تو اس سے پہلے نوائی وقت میں آنے سے پہلے میں مضامین سماجی اور معاشرتی اس پر میں لکھا کرتا تھا کوئی ایک رجحان تھا جہاں میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے جذبے تسکین فرام کر سکا تو یہ ایک جذبہ دا جو مجھے اپنا صحافت میں لے گیا میں نے وہاں صحافت میں تقریباً سترہ سال وہاں نوائی وقت میں ہی گزارے اور مختلف میں کام کیا اس کے بعد مین ڈیسک پر اور اندر کے صحافت پر کام کیا مہاں پر تو بات جیسے جیسے تنویر صاحب کی بات ہے اسی کو میں مزید اسے میں چیزیں ایک کرنا چاہوں گا کہ محنت کے ذریعے آپ کسی بھی مقام پر پہنچ سکتے ہیں بس یہی ہے کہ آپ جذبی اور نگل سے کام کرتے رہیں اور یہ نہ محسوس کریں کہ آپ کسی بھی نیزندگی کے لئے میں آپ مایوس نہ ہوں اگر آپ مایوس ہوتے جائیں گے تو میرے خیال آپ کے لئے مقصد حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو بہرحال یہ ہمارے وہاں جب نوائی وقت میں آئے تو اس کے بعد سینئرز کے ساتھ کام کیا سینئرز آج سے آج سے وہ وہاں سے جانا شروع ہوئے ریٹائر ہوئے تو ہم پھر اوپر آتے گئے تو وہاں پہ جو آپ نئے آنے والے طلبان ہیں تو اس کے پرنٹ میڈیا کی افادیت پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا آیا سروائیو کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا کیونکہ پہلے ہمارے دور میں تو اخبارات ہی تھے لوگوں کی جو سمجھا ہے کہ رائے آمہ بنانے کے لئے یا لوگوں کی مسئلے مسائلیں اس کو ہائلائٹ کرنے کے لئے الیکٹرونک میڈیا اس وقت نیا میں آنا شروع ہوا تھا تو زیادہ لوگوں کا رجان پریو میڈیا کی طرف ہی ہوتا تھا لیکن اب تو مواقع بہت زیادہ ہیں یہ کہ آپ کو موقع نہیں ملتا کسی اخبار میں تو طلبان ہیں وہ اپنے چینلز بھی بناہ لیتے ہیں وہاں پہلے ہمارے طور میں بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا اخبار کو رن کرنا اس کے اجاز لینا پھر اس کے لئے کٹھا کرنا اب تو چیزیں اس سے پہلے بہت بہتر ہو گئے ہیں اور کوئی ہم آبادا مضمون لیت کے بیٹے تھے اخبارات کو شائع نہیں کرتے تھے ہماری نظر میں ہوتا تھا کہ یہ شائع ہونا چاہیے تو بہرحال ان کی پالیسی ادارتی پالیسی جو ہوتی اس کو طالب کو شائع نہیں کرتے تھے لیکن اب تو میں نے دیکھ رہا ہے کہ ایک طالب علم ہے وہ اگر نہیں ہے اس نے اپنے سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو شیئر کرتا ہے وہاں پہ وہ اپنے جذبین تسکین فرام کرتا ہے تو بہرحال محنت اور لگن کے ساتھ کوئی نہیں کہ اگر اور یہ بات تو ہے کہ جتنے بھی ہمارے ترکی آفتہ ممالک ہیں وہاں بھی پرنٹ میڈیا سروائیب کر رہے ہیں بہت اچھا سروائیب کر رہا ہے ہم نے ایڈی میں ٹھیک ہوں کہ اگر آپ بارڈلز دیکھیں اکثر ہاں وہاں میڈیا کی بارڈلز کو ادھر سے ہی لیتے ہیں تو یہاں بھی ایسے ہی رہے گا یہ نہیں ہوگا کہ پرنٹ میڈیا ختم ہو جائے گا یہ رہے گا سروائیب بھی کر رہے گا اور اپنی کریٹی بیٹی اور جو اس کے انتھرٹی سٹی ہے وہ بھی اس کی رہے گی تو اس لئے اس حوالے سے پریشان نہ ہو کہ پرنٹ میڈیا ختم ہو رہا تو آپ اس کی طرح نہیں جانا چاہیے بلکل آئیں اور یہاں آپ نے کام کریں محنت اللہ ساتھ راستے آپ کے لئے کھلیں جو فریش ویڈیا گریڈویٹس ہیں جو کوئی آگے فیل ہوئیانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ایک بہن سی احسی عادات ہیں جو جن کو وہ اپنا ہیں اور اگے بھی بیٹ میڈیا کے اندر وہ اپنا نام آسکتے ہیں یہ ایک تو سب سے پہلے کہ اپنا مطالبہ جانا وہ اسی ہی کریں اس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس کا اچھا خاصہ ہونے اس سے پتہ ہونی چاہیے اور دوسرا محنت اللہوں کے ساتھ کام کریں تو میرا خیالے کامیابی زمینوں کی قدم شروع اس میں پریشان نہ ہو سکتے ہیں میں اس میں اضافہ کروں گا سب سے پہلے جو میڈیا پریشان کو اپنے مائنڈ فریم کو چیک کرنا چاہیے ان کا مائنڈ فریم مائنڈ شٹ کس ہٹ پہ ہے آیا وہ انویسٹگیٹیو ہے تحقیقی کام کرنا پسند کر لیں یا پہلے والے کام کو اپڑیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے وہ خود کا تجزیہ کریں سب این ایلسیس کرنے کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہیں فیلڈ کونچی چوز کریں کیونکہ اب تک آپ خود اپنا تجزیہ نہیں کریں گے آپ وہاں کا راستہ نہیں تلاش کر سکیں گے پہلے اندر کو تلاش کریں اس کے بعد باہر آپ کو راستہ ملنا شروع ہو جائے گا پھر آپ اگر اس پہ چلتے ہیں پھر آپ اگر اس پہ چلتے ہیں آپ سکسیس فری کرتے ہیں جس پہ آپ ممیدان میں قدم رکھیں گے کیونکہ آپ کی آرمنی ہے اوڈینیشن ہے انہر اور آوڈر کا آپ دونوں سائٹ پہ پھر آپ ممائی ڈی سیٹسائیڈ پھر آپ سکسوائیڈ آپ ایکسٹریم لائن پہ چلیں گے کامیابی آبیس یہ آپ کی قدم چلیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ پہلے اس کو تجزیہ کریں کہاں جانا چاہ رہا ہے کچھ تحسلہ کریں کہ وہ اس کے بعد پھر آگے جائے رائے ہیں بہت راستے بہت ہیں منزلیں بہت ہیں سر جیسے کہ آپ دور جدید کے اثر اخبار سمٹ کر آٹھ سے دس صفوں آٹھ سے 12 صفوں تک آکے پہنچ گیا اور ای پیپر کے صورت پہ اختیار کر گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں تو وہ آگے کس طرح اس فیلڈ میں اپنا نام نہ آسکتے ہیں دیکھیں میں تہل بھی شاہد تذکرہ یہ ہے کہ دیکھیں بڑے بڑے جو ادارے ہیں صرف نیشنل لیبل پہ نہیں اسلام کا شکار ہے بہران ہے معاشی طور پہ معاشرتی طور پہ چینجز آئی ہوئی ہے 21 صدی کے بعد سے جب سے کمپیوٹر آیا ہے آپ دیکھیں مبائل دیکھ رہے ہیں جب سے الیکٹرونکس میڈیا آیا ہے کیبل کا دعا تھم ہو گیا جب سے ہم ٹرانسسٹر کے بعد جو ہے اس میں جدید انڈرویڈ کے دور میں داخل ہوئے ہیں اس وقت سے بہت چیز تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے گلوبلائزیشن کا عمل جو ہے وہ تیز ہو گیا ہے اب جو کوری دنیا ہے وہ سیمٹ کے گاؤں کی شکر اپیار کر چکی ہے شام کو جیسے گاؤں میں کوئی اونٹ ہوتا ہے تو اس کی خبر لمبہ میں دوسری نوکر تک پہنچی ہوتی اسی طرح دنیا کا بھی ہے گلوبل سیسٹم جو ہے وہ سیمٹ کے گاؤں میں تبدیل ہو چکا ہے پہنچی ہوتا ہے اب اس میں ہوا یہ ہے کہ فرانچائز سسٹم کر دیا خبارات ماند نہیں ہوئے انہوں نے اپنے ایکسپینس کام کر دیا نوائے وقت میں ایکسپینس کام کر دیا جو اس کا سٹاف تھا اس کو پٹ ڈاؤن کر دیا اسی طرح دیگر جو بھی ادارے ہیں ایکسپیس دیگر حوالات ہیں انہوں سے پٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اسیا ہوتا ہے وہ اس اداروں کو چلا رہے ہیں اپنے اسے اپنے خیلط کر رہے ہیں یہ اس پر پیپرسز نہیں کر رہے ہیں بی giant سٹنے کے بعد ایقانونک میڈیو میں بھی اکul رکھتا ہے خوبی اس کitta چل سکتا ہے کیونکہ پرنٹ میڈیا بھی الڈی میڈری سپورٹ لے رہا ہے الیکٹرونکس میڈیا کی وہاں بھی کمپیوٹر ہیں لابڈاپ بھی رہا ہے پکٹوری ریلکس بسپلے ہے پکٹوری ایڈیٹنگ ہے سب کچھ سیم ویسی ہے جیسے ریکنویس میڈیا میں باقی دوسری بات یہ نہیں کہ بارہ سے آٹھ سفات پر آگئے اب میں اس طرف آتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ایکسپینس کام ہو گیا لیکن کمپیٹیٹر زیادہ ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ ملتان میں صرف ملتان میں اور جنوبی پنجاب پوری علاقے کو کور کرنے کے لیے صرف ملتان میں ایکیس یا بائیس لوکل اخبارات جو ہیں وہ منظریان پہ آئے ہیں بڑے اخبار اور اسلام کے بعد اچھا چھوڑے اخبارات ایکیس یا بائیس کے قریب جو آئے ہیں تو ظاہرہ وہ چانسز ہیں اس میں اپلچنٹیز ہیں آپ میند کرتے ہیں تو آپ کے لیے اس میں پیزمنٹ ہے ایکیس یا بائیس اخبار ایک چھوٹے سے ہماری بیزرڈ یوں کے سوڈنٹ سے ہم اس طرح آنا چاہیے چھیک ہے پیسہ زیادہ میٹرل پیسے تنخواہ اور حج لیکن وہ اس سے سیکھ بہت کچھ سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ انڈسٹری دم نہیں کروڑنی آر ویس تا فل سٹاپ اس نوٹ انڈ یہاں تک میں سمجھتا ہوں فل سٹاپ اس نوٹ انڈ اس نیو سٹاٹ اس نیو بگننگ اگر فل سٹاپ آپ سمجھتے ہیں کہ لگ جائے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کل سٹاپ نہیں لگا ٹرینٹ میڈیا وہ نیا زنم لے رہے ہیں نیا سٹاٹ لے رہے ہیں اور وہ لوکل لیس پیپر کی شکر میں اور لوکل لیس پیپر کی شکر میں آپ کی مسائل اچھی طرح ہو جاگر ہو دیں شہور میرے رہا عوام کو کام کو اور وہ بہتر انداز میں میرا کلنگ کو آگے بڑھ سکتے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ کا کافی بسید جنبہ ہے اور ایک تہائی صدی آپ اس فیلڈ کے اندر لگا چکے ہیں تو آپ آخر میں چند الفاظ کہتے ہیں جو میڈیا گریٹویٹس ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں کیا پرگام دیں گے میڈیا گریٹویٹس کے لیے جو میرا پرگام یہ ہے کہ مینت جو ہے و 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 تین چیزوں پر عمل کریں کامیابی آپ کے قدم چاہیں اسمبلائز میرا میسیجی بہت بہت شکریہ 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 بہت اچھی گفتگو ہوئی جو لوگ بچے جو کہ آگے فیلڈ میں اپنٹ میڈیا کو لے کے چلنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت اچھی رہنمائی کیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے اندر بھی آپ کے ساتھ اخاذ ہوگی تب تک آپ اپنے مزمان آمیر شاہد خان کو دیچھیں جازے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان صلی اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ